اب بات کر لیتے ہیں نے ایک سو آٹھ کے جو کہ اب نے ایک سو دو ہو چکا ہے عام انتخابہ دو ہزار اٹھارہ میں انے ایک سو آٹھ کو عام انتخابہ دو ہزار چوبیس کے لیے حتمی حلقہ بندیوں میں فیصل آباد کا حلقہ نے ایک سو دو بنایا گیا ہے نے ایک سو دو کی بات کریں تو دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اس حلقے میں مجموعی ووٹرز کی تعداد چار لاکھ چونتے سہزار پانچٹو تراسی تھی دو لاکھ سینٹالیس ہزار چھے سو چھبیس ووٹ کاسٹ ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے فروخ حبیب کو ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو بیاسی ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ رنر اپ نون لی کے عابد شیر علی نے ایک لاکھ دس ہزار نو سو سات ووٹ حاصل کیے ٹی الپی کے شہباس علی گلزار کو سات ہزار نو سو بانویں ووٹ پڑے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسکر علی قیسر کو چار ہزار نو سو پانچ ووٹ ملے گزشتہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے وننگ امید بار فروخ حبیب نے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے جبکہ این اے ایک سو دو فیصلہ بات میں کس نے کتنا کام کیا ہے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اس طفعہ وہ کس کو کریں گے شہروز عباد کی اس خصوصی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں میں اس وقت این اے ایک سو دو میں موجود ہوں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس حلقے کا نمبر این اے ایک سو آٹھ تھا اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے فروخ حبیب کامیاب ہوئے تھے اور اب آنے والے الیکشن میں اس حلقے میں مسلم لنگ نون کے امید بار عابد شہر علی ہیں جبکہ آئی بی پی استحقام پاکستان پارٹی سے فروخ حبیب ان کے مدد مقابل ہوں گے اس حلقے کی عوام سے جانتے ہیں کیا ان کے سابقہ ایم این اے نے ان کے کام کیے یا نہیں کیے اور اب آنے والے الیکشن میں وہ کسے ووٹ دیں گے آنے والے الیکشن میں کسے ووٹ دے رہے ہیں ان ایک سو دو میں مسلم لنگ نون کو جو پہلی گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی اس میں نہ عوام کو کوئی رسپونس ملا جو انہوں نے اپنے نقوش چھوڑ کر گئے ہیں وہ نقوش جو غریب آدمی کے لیے آج بھی بابائے جان بن چکے ہیں اس لیے اللہ کے حکم کے ساتھ ہم مسلم لنگ نون کو سپورٹ بھی کریں گے بوٹ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ سب جس کو مرضی ٹکٹ دے دیں بیشا کوئی اڈو کے ایڈا کوئی پرسیب لیے نہ بزنس مین آئی یا کوئی پرائی بیٹ آدمی ہے ہم انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گے وہ کریپٹ آدمی ہے اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے ویسے بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ اس نے ساتھ پٹرول پمپ بنائے ہیں کریپشن سے لیکن جو کریپٹ آدمی ہے اگر خیل صاحب کا کوئی سکھا بان جائے یا کوئی بیٹا بھی کریپٹ ہو تو اس کو بھی وہ فارق کر دیں گے ووٹ ہم پاکستان پیولز پارٹی کو دیں گے اسماعیل سیلے کو؟ نہیں جو بھی پارٹی جس کو سلیکٹ کرے گی جس کو ٹکٹ دے گی ہم اس کے بباند ہے ہم اس کو ووٹ بھی دیں گے اس ووٹ بھی کریں گے ووٹ بھی جن نوازشریف کا ہی ہے پچھلے ٹینور میں تو کام ہی کوئی نہیں بھائی ہوا جو سڑک پہلے بنی تھی وہ بنی دیا گئی ہے اس کو ری بیلڈ بھی نہیں کیا گیا اپنا ایب نہیں کیا کوئی کام نہیں کوئی بات نہیں جو پچھ پچھلا ہمارے ایم اینے تھا فرق حبیب الیکشن سے پہلے ایم اینے بننے سے پہلے اس کے تاثرات کچھ اور تھے الیکشن کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا ہم تحریک انصاف کو انشاءاللہ بوٹ دیں گے جو بھی ہم جسے بھی چوز کریں گے انشاءاللہ اس سے ہی بوٹ دیں گے فرق حبیب کون ہے ہم تو صرف پی ٹی ای کو جانتے ہیں فرق حبیب کو تو نہیں جانتے نا اس نے کوئی کام نہیں کیا فرق حبیب میں ہم اچھے رہنما ہمارے جو ہے قابل دیت انہیں بوٹ دے گیا ترقیاتی کام تو اتنے خاص کوئی بھی نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے ویسے کہ محول یہ سٹکے ہیں یہ گلیے بغیرہ دیکھ لیں ویسے ہی رو ٹوٹے پڑے ہیں سب کے سفریج بغیرہ کا نظام بھو بھی نہیں اچھا ہے بات اصل میں یہ ہی ہے کہ حقیقت کو جتلائنے جا سکتا کہ کام جائے باہم کو بس بس آپ شہر علی نے بوٹ دینا سے نو لیگ نہیں آتے نو لیگ دی رہنا ہوا ساڑھے مسئلے مسئلے ہیں بیلی نہیں آگے بیلی نہیں آگے بیلی نہیں جاندے بیلی نہیں آئی جاندے کوئی اگر نمی کو امت آئے گی تو انشاء اللہ ہوئے گا کہ شہر آئے بوٹ دیئے آپ نے مسئلے 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 انہوں نے کوئی مسئلہ ہم نے تو اسے دیکھا تصویر پر دیکھا اصل میں تو دیکھا نہیں وارسی جو کیا ان کا نام گیا ایم پی ایم این دونوں نہیں ہے آئے ہی ہمارے لکھانکے میں اور کوئی ایسا کام نہیں ہوا نہ سریٹ لائٹ نہ سی ورچ نہ کوئی ایسا بلکہ راہ دانی بھی بہت ہوتی ہے ہمارے حلکے کے کوئی مسائل یعنی کہ پانچ سال جتین سال حکومت کی ہیں کوئی ہمارے حلکے کے کوئی کام نہیں ہوئے جتنے کام مسلم لیبنون کے دور میں ہوئے لیکن ان کے دور میں کوئی نہیں ہمارے کام ہوئے ملک کے بلکہ ہمارے حلکے کے بھی نکام ہوئے ایک تو کرونا آگیا کرونا کے بعد پھر ویسے حلات مسلم کے ڈون ہی ڈون جاتے رہے لیکن پی ٹی آئی کے دور میں ملک حلات بہت ڈون ہوئے اینے ایک سو دو کی عوام کی رائے آپ نے جانی زیادہ تر شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے چاہے امیدوار کوئی بھی ہو لیکن اس حلکے سے کون جیتے گا اس کا فیصلہ آٹھ فروری ہوگا